اتا پردیش میں دوسری راجیوں میں فسے ہوئے شرمکوں یا دوسری لوگوں کو لانے کی جو وشیش ویوستہ ہے اس کی شروعات ٹرین کے ذریعے ماراسترہ کے ناسک سے شروع ہو چکی ہے شرمک وشیش ٹرین کے ذریعے اب اپنے پردیش آ رہے ہیں 847 شرمکوں کو لکھنوں لے کر کے ٹرین پہنچ رہے ہیں ناسک روڈ ریلوے سٹیشن سے ٹرین روانہ کی گئی ہے اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے جیسا کہ یہ جانکاری آئی کہ مہاراسترہ کے ناسک علاقے سے یہ ٹرین آپ دیکھ رہے ہیں اسی ٹرین کے مادہم سے اتر پردیش کے وہ مزدور وہ شرمک اب اپنے وطن واپسی کر رہے ہیں تو دراصل کل ہی کے اندر سرکار کی طرف سے وشیش ٹرین چلائے جانے کا جو پرافدان تھا جس کی اجازت اور جس کی پرمیشن دی گئی شرطوں کے ساتھ میں ایسے میں اتر پردیش کے شرمکوں کو لانے کی ویوستہ ٹرین کے مادہم سے جس کی شروعات مہاراسترہ کے ناسک سے ہوئی ہے مہاراسترہ کے ناسک سے شرمکوں کو لے کر کے اب اتر پردیش ٹرین پہنچ رہی ہے بتا ایسا جا رہا ہے کہ جو تعداد ہے شرمکوں کی قریب نو سو ایسے شرمک ہیں جو اس ٹرین کے مادہم سے اتر پردیش پہنچ رہے ہیں لکنوں یہ ٹرین پہنچے گی آٹھ سو انتالیس شرمکوں کو لے کر کے یہ ٹرین روانہ ہو چکی ہے آج بتا ایسا جا رہا ہے کہ یہ ٹرین اپنا پورا سفر طے کر کے لکنوں کے لیے پہنچ رہی ہے تو ایک طرف جہاں پر ایسی وہ تمام ویوستہ ہیں جس کو زمینی اس طرح پر لاغو کرنے کے لیے کیند سرکار سے لے کر کے راجیوں کے سرکار لگتار پریاس کر رہی ہیں اور اس میں چونکہ سب سے زیادہ مشکل ہیں سب سے زیادہ دقت ہے موجودہ وقت میں ان شرمکوں اور ان مزدوروں کو درپیش ہیں ان کو صاحب نے دیکھ رہی ہے آ رہی ہے جھیل رہی ہیں وہ لوگ مشکل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیندر کے سرکار نے اور راجیوں کے سرکار نے اس طریقے سے اس ویوستہ کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے کئی سارے اس کے فائدے ظاہر طور پر دیکھے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کے بنیاد پر کیندر کے سرکار نے وشش چلائے ٹرین چلانے کی ویوستہ کی ہے عادت دیویدی ہمارے ساتھ میں اس وقت لکھنوں سے سیدھے جڑ رہے ہیں ان کی طرف روخ کریں گے زیادہ جانکارے کے لیے عادت ناسک سے یہ ٹرین چل پڑی ہے کب تک یہ ٹرین لکھنوں پہنچے گی اور جو لوگ آ رہے ہیں کوئی آکڑا کوئی تعداد ہے کہ اتر پردیش کن کن علاقوں سے کے رہنے والے یہ لوگ ہیں دیکھیں جب بار یہ ٹرین ناسک سے چل رہی ہے اس میں ادھک تک تیر تھی آتری ہیں جو ناسک کے آس پاس ترمویک کرسر ہے اور کئی تیر تھی اسطحان ہے وہاں پر فسے ہوئے تھے تو ان کو لانے کا کار یہ کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہاں پر کچھ کاروباری بھی گئے ہوئے تھے کچھ مزدور بھی ہیں ان کا جو آکڑا ہے جو ٹوٹل لوگوں کی بتائی جا رہی ہے اور یہ ٹرین صبح لکھنوں نو بجے آ جائے گی آپ کو بتا دیں یہ ٹرین ناسک سے چلے گی بیچ میں کہیں نہیں رکے گی نانشٹاب چلے گی صرف اسٹاب جو چینج ہوتا ہے جو ڈرائیبر اور جو اس میں گارڈ ہوتے ہیں وہ چینج ہوں گے اس کے علاوہ کہیں رکنے کی اجازت نہیں ہوگی کوئی بھی یاتری کسی بھی صورت میں نیچے اتر نہیں سکتا ہے پوری طرح سے ٹرین کو لاک رکھا گیا ہے سیدھے لکھنو آکر کے ٹرین رکے گی جہاں سی کانپور ہوتے ہوئے یہ لکھنو آئے گی اور اس میں اس بیچ جو بھی بھوجن کی بیوستہ ہوگی وہ ریلوے دورہ اپلپ دکر آئی گئی ہے سبھی یاتریوں سے جو کرایا ہے وہ سپر فارس ٹرین کا لیا جائے گا اور یہاں جب یہ یاتری اتریں گے تو اترنے کے بعد ان کو روڈ بیچ کے مادیم سے جس دلے کے جو بھی یاتری ہوں گے ان سبھی کو الگ الگ جلوں میں کورنٹائن کیا جائے گا اور یہ دی کسی میں لکھن ایسے پائے گئے کہ ان کو خاصی ہے جو خام ہے یا بخار آ رہا ہے تو پھر ان کے کورونا کا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اور ان کو کورنٹائن رکھا جائے گا جو بھی یاتری آ رہے ہیں ان کو کورنٹائن تو ان کو بھی کیا جائے گا چودہ دن کے لیے اور اس کے بعد یہ چودے دن اپنے گھر میں کورنٹائن رہیں گے آدھت تب یہ تو شرمکوں کی آنے کی ویوستہ ہے حالانکہ عام لوگوں کو بھی لائے جانے کی ویوستہ کی پرکریہ شروع کی جا رہی ہے ایسے میں اتر پردیش کے وہ عام لوگ جو نہ مزدور ہیں نہ شرمک ہیں نہ شردھالو ہیں نہ وزیٹس یا ٹورسٹ ہیں ان کو اپنے وطن واپسی کی جو پرکریہ ہے اتر پردیش سرکار کی طرف سے اس پر بھی کوئی پہل کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو عام لوگ ہیں فسے ہوئے ہیں وہ کس طور پر دوسری راجیوں میں کن کو سمپر کریں کیسے ریجیسٹریشن کرائیں کس طور پر وہ آ سکتے ہیں کتنا دن لگ سکتا ہے ان کو ریجیسٹریشن کرائے جانے کے بعد میں کوئی تصویر صاف ہوتی بھی دکھ رہی ہے جی ہاں جب بار اس دشاہ میں لاگ ڈاؤن کا جو پہلا دور تھا وہ جیسے ہی سماپت ہوا تھا یعنی جیسے ہی دوسرا دور سروع ہوا تھا بیسے ہی یوگی سرکار نے ایک نوڈل ادھکاری سبھی اسٹیٹ میں بھیج دیئے تھے اگر ہم بات دلی ممبئی کی کریں اور اگر گجرات کی کریں تو یہاں پر نوڈل ادھکاری کے ساتھ میں ایک لگ بھگ پورا اسٹاپ سا بھیجا گیا ہے چونکہ ممبئی اور گجرات میں بڑے پیمانے پر کامگار مزدور ہیں اور وہاں پر مزدوری کرنے والوں کی سنکھیا لگ بھگ چار لاک سے پانچ لاک کے بیچ بتائی جا رہی ہے اترپردیس کے جو ٹوٹر لوگ فسے ہوئے ہیں دوسرے راجیوں میں دیس کے الگ الگ حصوں میں ان کی سنکھیا اگر پوری بتائی جائے تو وہ لگ بھگ دس لاک کے قریبان ہے تو ایسے میں ان سب کو لانا بس سے پاسبل نہیں تھا تو اس کے لیے اترپردیس سرکار نے ریلوے بیباق سے سمپرک کیا ریلوے کے منتری پریوس گویل سے سمپرک کیا گیا اور اس کے بعد اسپیشل ٹرینیں چلانے کی بات ہوئی سرکرت ملنے کے بعد یہ پہلی ٹرین ہے جو ناسک سے لکنو آئے گی سیدھے لکنو رکھو گی اس کے بعد یہاں پر روڈ بیج کی بسے سینٹائز کی گئی ہیں سبھی یاتریوں کو تھرمار سکیننگ ہوگی اگر کسی میں کوئی لکشار پائے گے تو ان کا کرونا ٹیسٹ ہوگا ان کو یہی روکا جائے گا ادربائیز جو یاتری ہوں گے جس زلے کے ہوں گے انہوں زلوں کے لیے الگ الگ بسے ہوں گی اور ان کو سوسل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بھیجا جائے گا ایک جانکاری ہم اور اپنے درسکوں کو دینا چاہیں گے جبار یہاں پر کہ جو یہ ٹرین آ رہی ہے اس ٹرین میں جو بوگی میں آٹھ لوگ بیٹھتے ہیں جو سیٹنگ اور سلیپنگ کا آٹھ لوگ کا ہوتا ہے اس دقیقے پر صرف چار لوگ بیٹھائی جائیں گے مطبق سوسل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہ آ رہی ہے اور پوری ٹرین کو سنیٹائز کیا گیا ہے اور اس کے لئے گلس اور ماسک جو مانک ہیں ان سبھی کے حساب سے جن میں کسی کسیم کا کوئی لکشن نہیں ہے ان کو بھی کورنٹین سنٹر میں ہی کورنٹین کیا جائے گا یا ہوم کورنٹین کی جانے کے بھی کوئی ویوستہ سوچی جاری ہے اتر پردیش میں آنے کے بعد میں پردیش جبار یہاں پر ایک بات کو بہت کلیر کرنا چاہیں گے ساسن کا اس پسٹ نردیس ہے کہ لکشن ہو یا نہ ہو جلے میں جلے کے باہر یعنی سیدھے گھر جانے کے پرمیسن نہیں ہوگی جو کورنٹین سنٹر بنائے گئے ہیں وہیں پر پہلے ان کو کورنٹین کیا جائے گا اور چودہ دن کے جب یہ میاد پوری ہو جائے گی پھر سے ان کی سکریننگ ہوگی اور پھر وہ اپنے گھر جائیں گے وہاں پر بھی چودہ دن کے لئے کورنٹین رہیں گے بہت شکریہ آدھت تھی انتبام جنکاری کے لئے بہت شکریہ